بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسی سائمہ فور کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہب سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر و آفیت سے رکھیں تو سب سے پہلے آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ویلوگ جو ہے وہ ورٹیکل ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے فش کی ریسی پی ریکارڈ کرنی تھی اور میں نے کہا تھا میں شارٹس ٹالوں گے لیکن وہ ریسی پی جو ہے کافی لمبی ہو گئی اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو بتانے والی ہوتی ہیں اس وجہ سے پھر میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا میں نے کہا اسی طرح سے اپلوڈ کر دیتی ہو تو سب سے پہلے نا ہم لوگ اپنے ریسی پی کی طرف چلتے ہیں ویل اپنے ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک باول اس میں لیا ہے ایک کپ دہی ٹھیک ہے اگر مطلب زیادہ بیٹر بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو زیادہ دہی لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کپ دہی اور اس میں میں ڈالنے والی ہوں ون ٹی سپون چاٹن سالہ ون ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ یعنی کرشت ریڈ چلی اور ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرا مطلب پسا ہوا نہیں ویسے زیرا اور ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور فوڈ کلر جو ہے ون پنچ ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کٹا ہوا دھنیا جو ہے نا مطلب ہلکا اس کو پیچ لینا ہے ثابت جو دھنیا ہوتا ہے اس کو میں نے لیا ہے ون ٹی ویل سپون اچھا یہ جو دھنیا ہوتا ہے اور یہ کرشت ری� ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ لوگ فش فرائی کرتے ہو اور ایک میں نے پیکٹس میں ڈال دیا ہے فش فرائی مسالے کا یہ سارے چیزیں میں نے ڈال کے دہی میں اور اس کو پھر میں نے اچھا سے مکس کرنا ہے مسالے جتنے لیے ہیں یہ میں نے لیا ہے 2.5 کےجی فش کے لیے یعنی کہ 2.5 کےجی آپ کے پاس فش ہونا تو اتنے مسالے جو میں نے ڈالے ہیں یہ بالکل انف ہوتا ہے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے نہ اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے نہ مرچی زیادہ ہوتی ہے نہ نم فش جو ہوتی ہے نہ بہت اچھے سے پک جاتی ہے اس کے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اور میں نے لیا ہے اس کے علاوہ بیسن لے لیا ہے ایک کپ بیسن اور ایک کپ ہی میدہ ان دونوں کو اچھے سے چھان کے اسی بیٹر میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے بیسن اور میدہ جو ہے نہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ لوگ اپنی فش کو فرائے کریں گے نہ تو بہت ہی کرسپی ہوگی اور لک بھی اس کی بلکل ہوتیل والی آئے گی اور فلیور جو ہے نہ وہ بھی بہت اچھا آئے گا تو اب میں نے اس میں دہی کا جو پانی تھا تھوڑا سا وہ ایڈ کیا اور اس کے علاوہ ایک کپ پانی دوسرا سادہ پانی جو ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا مکسچر بن جائے اور 2 ڈیبل سپون اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ یا پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اچھا میں نے یہاں پر لیمن یوز نہیں کیا کیونکہ میں دہی کافی زیادہ کونٹیٹی میں یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ ایک دو لیمو ڈال سکتے ہیں لیمو کا پانی نکال کے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس سے بھی اچھا فلیور آتا ہے اور دہی ہوتا ہے جو لیمو ہوتا ہے ان کا ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فش مسالہ ریڈی کر رہے ہیں تو وہ فش کے اندر اچھی طرح سے ایبزورپ ہو جائے کچھ لوگ فش فرائے کرتے ہیں تو وہ اوپر سے بہت اچھی فرائے ہوئی ہوتی ہے دیکھنے میں اتنی مزے کی لگ رہے تھے لیکن اندر سے جو ہوتا ہے نا اس کی ماس بوٹی وہ بلکل پھیکی ہوتی ہے اور پھیکی کھانے کا مزہ نہیں آتا فش وہ مزے کی لگتے جس کے اندر تک مسالہ جانا میرینیٹ ہوا وہ ہو تو اس کو ہم نے مطلب اچھی طرح سے یہ مسالہ میں نے مکس کرنا ہے مکس کر کے نا مطلب پھر ہم نے فش کے طرف جانا ہے کہ فش کو کیا کرنا ہے اس کو کیسے واش کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ والی ٹپس میں آپ کو ساسا دوں گی تو آپ نے جو ہے نا ویڈیو پوری دیکھنی ہے بہت ہی مزے دار سے ریسپی اتنی زبردار سے یہ بنتی ہے نا آپ لوگ بنائیں گے نا تو پھر خود ہی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گے کیسی مزے کی فش بنتی ہے اور انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ہلٹے ہلٹے الفاظ مو سے نکل رہے ہیں تو یہ جو ہمارا مسالہ جو ہے نا فش کا یہ بلکل ریڈی ہو گئے ایک باول جو ہے اس کا میں نے بھرکے لکھ لیا اب آتے ہیں فش کے طرف تو فش جو ہے نا فش کے اوپر جب ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو ان لوگوں نے اجوائن لگائی ہوئی ہوتی ہے اجوائن لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ میں نے جو سادہ آٹا ہوتا ہے نا گندم کا وہ لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آٹا میں نے خیر کافی بھر بھر کے لگایا تھا اس کے بعد اس کو مطلب واش کرنا ہے بہت اچھی طرح سے تا کہ سارا آٹا جو ہے نا ہمارا وہ اتر جائے تو پھر اس کے بعد واش کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو مارینٹ کرنا ہے مارینٹ کر کے پھر باقی کا پروسس ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو ابھی جو ہے نا اس کو میں مطلب واش کرنا ہے واش کر کے باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر فش جو ہے نا میں نے واش کر لیا اب اس کو جلدی جلدی سے مارینٹ کر لیتے ہیں ایک ایک پیس اس میں ڈپ کرتے جانا ہے اور اچھی طرح سے مارینٹ کر کے تو اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اچھا جی ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں مطلب ایک ہی میرینٹ کی بھی فش سے آپ کو دو ریسیپیز سکھانے لگی ہوں ایک تو ہے فش کا سالن بنائیں گے وہ بھی بہت ہی آلہ بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے دوسرا جو ہے ہم لوگ فش فرائے کریں گے اسی ویلوگ میں آپ کو دو مزددار سے ریسیپیز ملنے والی ہے سو سٹے کنیکٹڈ اچھا فش کا میرینٹ کر کے میں نے پوری رات کے لیے رکھا تھا اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے ایک تو اس کا سالن بنانے لگی دوسرا اس کا فرائے کروں گے تو سالن بنانے کے لیے میں نے جو ہے نا ون کیجی فش لے لی ہے اور اس کے علاوہ پیاس جو تھے نا میرے پاس بڑے بڑے مطلب یوں سمجھے دو کلو پیاس ہیں ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے ویسے کارٹنا ہے بہت مشکل ہے آنکھوں میں بہت جاتے تھا چوپر سے اگر آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے نا تو آپ لوگ چوپ کر لیں پیاس کو میں نے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے ٹماتر چار سے پانچ اندر جو ہے نا وہ ٹماتر لے لیے ہیں اور چار پانچ ہری مرچے لے لیے ان لوگوں کو اچھی طرح سے پیچ لیا ہے ان کو بھی اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے چوپ کرنے کے بعد اب میں جو مسالہ بنائے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ ہلدی ڈال دیا ہے ایک چمچ زیرہ ڈال دیا ہے اور ایک چمچ ہی جو ہے نا مطلق چھوٹا چمچ کوٹی بھی لال مرچی کا ڈال دیا ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ سارے مسالے ہمارے ریڈی ہو گئے جب پیاز تھوڑے سے بھون جائیں گے نا تو اس میں ہم نے جو ٹماتر کا پیسٹ بنایا تھا نا وہ ڈال دینا ہے اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو شملہ مرچ رکھے ہیں نا آدھا کلو میں نے شملہ مرچ لی ہے اس کو اچھی طرح سے کٹ لینا ہے جو بھی آپ لوگ شیپ دینا چاہے جو آپ کو ایزی لگے مجھے تو یہ والی شیپ ایزی لگتے ہیں یہ کٹنے میں تھوڑا سے جلدی کٹ جاتی ہے تو اب جو ہے نا شملہ مرچ تھوڑی دیر ٹماتر کو بھون کے جب تھوڑا سا یہ آئل چھوڑ دے تو اس میں شملہ مرچ ڈال دینی ہے شملہ مرچ ڈال کے نا اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے نا فش کی طرف جانا ہے تھوڑی در شملہ مرچ کو پکائیں گے پھر ہم لوگ نا فش کی طرف جائیں گے اچھا یہ والی فش جو ہے نا مطلب اس کے سالن موسلی اگر ہم لوگ ویسے سالن بناتے ہیں نا تو سالن کھانے میں بھی بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ کانٹے جو ہوتے ہیں نا موں میں آتے ہی رہتے ہیں تو در در کے ہمیں روٹی کھانے پڑتے ہیں لیکن یہ جو سالن میں بنا رہی ہونا اس سے آپ کو ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نا بنا ڈرے دل کھول کے روٹی کھانی ہے پیٹ بھر کے بڑے بڑے نوالے لے کے یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس میں میں فش ڈال رہی ہوں جو کہ جس کا میں نے سالن بنانا ہے اس کو میں نے فرائے کرنا ہے فرائے کر کے اس کے بعد سالن میں ایڈ کرنا ہے تو ٹرک یہ تھی کہ فش کو ہم نے یہی میرینیٹ کیوی جو تھی نا اسی کو ہم نے سالن میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے فرائے کر کے ویسے کچھ نہیں ایڈ کرنی جو چارٹ مسالہ ہے نا میرے پاس شان کا یہ بہت 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 مزدک ہوتا ہے اس کا فتیور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگ نہ ڈالے لیکن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اچھا میں جو ہے نا چائنیس سالٹ یوز نہیں کرتی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو اس وجہ سے میں نا چائنیس سالٹ کے جگہ میں نے چارٹ مسالہ یوز کر لیتی کیونکہ خجلی ہوتی رہتی ہے نا کہ چائنیس سالٹ نہیں ڈالا کسی چیز میں تو ادوری ادوری سی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب آلٹرنیٹ میں نے نکالا ہے چارٹ مسالہ تو اچھا یہاں پر میرا مسالہ کافی بھن گیا تھا اس پر میں نے ڈال دی ہے فش فش ڈال کے اوپر سے پھر میں چارٹ مسالہ سپرنکل کریں کیونکہ مجھے سبر نہیں آگا تھوڑا تو چارٹ مسالہ سپرنکل کر کے تو پھر اس کو میں نے کور لگا دینا ہے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے ڈال کے اس کو کور لگا دینا ہے تو یہ دون چیزیں اس لئے ڈال پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا ہے تو یہاں پر یہ دیکھے ہے کیسی خوشبو آپ لوگوں کو آئے کی نہیں مجھے تو بہت خوشبو گا رہی ہے تو بہت ہی آلا فش ریڈی ہوتی ہے اس کو میں نے اب اچھے سے ہلانا اچھا اس کو ٹرن کر کے اچھے سے ہلا کے تو پھر اس کا کیپ نہیں لگانا کیونکہ یہ پھر کور جائے گی کیونکہ فش ہماری کک ہوئی ہے اور مسالہ بھی ہمارا کک ہے اس وقت سے ہم نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے مکس کرنا ہے مکس کر کے تو پھر ہم نے بینہ کیپ دیا اس کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ جو فش کا ہمارا مطلب اثر ہے نا وہ ہمارے سالن میں رل مل جائے تو یہ جو ہے نا میرا سالن بھی فش والا ریڈی ہو گیا ہے اور تھوڑے سے پیس میں نے فش کے بھی فرائے کر لیے تھے کیونکہ مامو نے سالن نہیں کھانا تو روٹی کھالی تھی پھر میں نے مامو کے لیے فش فرائے کر لی میں نے کہا آپ ایسے کھالیں کیونکہ سالن جو ہے نا وہ ویسے کھانے میں مزہ نہیں کرتا روٹی کے ساتھ ہی مزہ کرتے ہیں تو فش ب اتنی زیادہ کرسپی بنی ہے اور سالن بھی اتنا مزہ کا بنا ہے اچھا جو فش ہم نے فرائے کی تھی نا تو اس کا مسالہ جو تھا وہ بچ گیا تھا تو اس کی میں ایک اور ریسپی بناوں گے وہ انشاءاللہ نیکس فلوگ میں آپ کے ساتھ شامل کروں گے تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ